ناتِ نبی ہے قرآن کے اندر اللہ ہو اکبر دیکھو تو اوجے ذاتِ پیمبر اللہ ہو اکبر مقصد آپ لوگوں کو تکلیف دینے کا صرف اتنا سا ہے کہ انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کا الیکشن ایناؤنس ہو گیا فارم بھرے جا چکے ہیں پھر جوال کی تاریخ بھی نکل گئی اور الیکشن کمپیننگ اپنے اروج پر گیارہ آگست کو ووٹ ڈالے جائیں گے آپ لوگ انتخاب کریں گے ایک ایسی کمیٹی کا جس کے ہاتھ میں آنے والے پانچ سال میں پانچ سال کے لیے آپ اسلامی کلچر سینٹر کی باتوں دیکھیں انڈیا اسلامی کلچرل سینٹر کے چناوی دور کیے لڑائی اب اپنے اروج پر ہے اسی کے چلتے پچیس جولائے کو جامعہ ملیا اسلامیہ کے نہرو گیسٹ ہاؤز میں ٹیم آصف حبیب آئی آئی سی سی میمبرز کے ساتھ ایک شاندار میٹی میں شامل ہوئی یہاں ان کی پوری ٹیم جوش سے لبریز نظر آئی اور اپنی جیت کا دعویٰ بھی کیا اس موقع پر آصف حبیب سب سے روبرو ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری وپکش میں جتنی بھی ٹیمز ہیں اس کے میمبران پولٹیکل آئیڈالوجی رکھتے ہیں جبکہ انڈیا اسلامی کلچرل سنٹر کو راجنیتی کی ضرورت نہیں دوسرے ٹیم میمبرز میں اسلامی سنٹر کے لیے کیا کیا ہے اس کا کچھ پتہ ہی نہیں کسی بلڈنگ سے انسٹیوٹ کو نہیں پہچانا جاتا بلکہ اس کے کام سے پہچانا جاتا ہے ہمارے پینل کے سبھی میمبران ذمہ داری سے ہر کام میں اپنا وقت دیتے ہیں جبکہ وپکش ٹیم کے پاس وقت کی بے حد کمی ہے اس اہم موقع پہ جب الیکشن کا وقت ہے صدارتی کینڈیٹ کئی ہیں مختلف طریقے کے ہیں مختلف بیک گراؤنڈ کے ہیں تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہیے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو صدارتی کینڈیٹ ہیں وہ کب آئے ہیں اس الیکشن میں اور اس سے پہلے ان کا کیا رد و عمل رہا ہے کیا شمولیت رہی ہے کس طرح سے انہوں نے سنٹر کی خدمت کی ہے اس کا پتہ نہیں ہے ابھی سب جو بڑا بہران جو دکھ رہا ہے وہ کہ کسی بھی پولٹیکل آئیڈیولوجی سے اس کو بچا کے رکھیں کیونکہ اس میں دو طرح کی سیاسی آئیڈیولوجی سامنے ہیں اور ہم کو دونوں سے بچ کے رہنا ہے کیونکہ اگر سنٹر میں سیاست گز گئی تو یہ سنٹر بھی سیاست کے نظر ہو جائے گا آج جیسے پوری قوم سیاست کے نظر ہو چکی ہے آج ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہے ہمارا ووٹ مانگنے والا کوئی نہیں ہے ہم کو لیڈر کہنے والا کوئی نہیں ہے تو ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ ایک ادارہ ایسا بچا ہے جو غیر سیاسی بنا کے آپ بہت کچھ قوم ملت اور ملک کے لئے کر سکتے ہیں اور ہم آپ سے بار بار گزارش کریں گے کہ سارے کینڈیڈیٹس جو اس وقت صداتی عودے کے لئے موجود ہیں وہ سب باصلائے بہت اچھے لوگ ہیں لیکن ہم کو نہیں لگتا کہ وہ اس کے ساتھ انصاف کر پائیں گے کیونکہ مختلف بیک گراؤنڈ کے ہیں ان کا پیشہ الگ ہے اور ان کے پاس وقت کی کمی ہے اور کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے کوئی خاص مقصد ہے یہاں کے صدارتی عودے کو لینے کے لئے اور جہاں تک میرا خود کا سوال ہے میرے ساتھ تقریباً چالی سے پچاس لوگ پچھلے چھے مہینے سے اس سنٹر کی بہتری کے لئے لگے ہیں میں خود پورا وقت دیتا ہوں سب کے سامنے یہ چیز آیا ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ یہ جو ٹیم لگی ہے وہ سیل فریس ہے ہم کسی لالچ کے لئے نہیں لگے ہیں آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس الیکشن کو کسی بھی طرح سے اس طرح سے ڈیل کریں کہ آگے بھی آپ کو الیکشن دیکھنے کو ملیں خواجہ ایم شاہد نے کہا سراج الدین قریشی نے انڈیا اسلامی کلچرل سنٹر کی امارت تو بنوائی لیکن کام وہی رک گیا جو کی نہیں رکنا چاہیے تھا ایک کوشش ٹیم کی اس کوشش میں صرف میمبرزی نہیں بلکہ ہی سب شامل ہیں آری کی پس منظر میں دیکھا جائے تو ایک دور تھا جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ امارتیں تھیں کوئی کام نہیں ہو رہا تھا ہم لوگ جس کا انہوں نے ذکر کیا جگر مسلمین سیوڈوڈوائز کے بینر کے تحت ہاں کوچنگ گائیڈلز کا انتظام کرتے تھے جاتا تھا میں بھی جاتا تھا اور بہت سے دوست احباب جاتے تھے جو بچے ماں پڑھنے آتے تھے سوالی آر ایسا ان کو ہاں ٹھہراتے تھے ایکسام کی تیاری کراتے تھے ہم لوگ اپنے کو گائیڈ کرتے تھے پڑھاتے تھے تقریبا روز میں جاتا تھا اسی عمارتوں میں اسی میدان میں جہاں بڑی بڑی گھاس ہوا کرتی تھی اسی میدان میں جہاں ساپ ہوا کرتے تھے اسی میدان کو ہم ساپ کر کے ہوا ہم سمینار کرتے تھے جلسے کراتے تھے لیکچس کرائے کرتے تھے اسی کھنڈر میں اسی ڈیڈیڈٹ بیلڈنگوں میں اور آج وہ ایک بہت اچھی بیلڈنگ کی شکل میں موجود ہے عزیشان بیلڈنگ ہے جس میں ہمیں فقر ہے اور تمام لوگ کے آگے ہم اپنے سر جھپاتے ہیں چاہے اس میں موسر آزا صاحب ہوں چاہے بیگم آبدہ حمد صاحبہ ہوں چاہے سرازدین قرشی صاحب ہوں چاہے اس میں اور کوئی بھی لوگوں زفر محمود صاحب ہوں کسی کا نام لو کسی کا نام نہ لو ہم سب اس میں شامل تھے چھوٹے بڑے ہر شکل میں شامل تھے کنہوں نے پیسے جمع کیا وقت لگایا سہن جگایا اور آج شاہ نے مات کی شکل میں ہم کو دی دیا بہت بڑا کام ہو گیا بہت بڑا کام ہو گیا لیکن کام مہا رکنا نہیں تھا اصوص کی بات ہے کام مہا رک گیا مقتصرن میں یہ کہوں گا کام مہا رک گیا رک گیا یا رک دیا گیا فیصل فریدی نے کہا پچھلے پندرہ سالوں میں اسلامیک سینٹر میں ایک روپے کی ڈونیشن نہیں آئی ہے آسف حبیب جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نتیجوں کے بعد سولہ اگست سے ہی اسلامیک سینٹر پر کام شروع کیا جائے گا پندرہ سال میں اسلامیک سینٹر میں ایک روپے کی ڈونیشن نہیں آئی اور آج ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم اسلامیک سینٹر ری بیل کریں گے کیا پوسیبل ہے یہ آج سے پندرہ یا سولہ سال پہلے ہمارے پاس ڈونیشن آئی تھی سالے ساتھ پونے آٹھ کور روپیا جس سے یہ آپ کی عمارت بن گئی اس کے بعد آج تک ایک روپے کی ڈونیشن بیلی شیط میں نہیں دکھائی دیتی ہے بہت کلیم کیا جاتا ہے کہ کوئی سی بیڈیٹی کے چیرمن رہے کوئی پرنسپل کمیشنر رہے بڑے بڑے بزنسمن رہے کیا ان کی حیثیت نہیں دی کیا کوئی ڈونیشن آ سکتے تھے لوکل سی ایس آر یا بھار سے فنڈنگ ہمارے پاس ایف سی آرے تھا افسوس کہ وہ ایف سی آرے بھی ہمارا کینسل ہو گیا ایف سی آرے میں آج تک ایک روپے کی ڈونیشن نہیں آئی جب لوکل ڈونیشن نہیں آ سکتی تو ایف سی آرے میں کہاں سے ڈونیشن لکھا تھے یہ کلیم آدمی بہت کچھ کرتا ہے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے لیکن میں آج اس منز سے کلیم کرتا ہوں آسی حبیب صاحب آگا جیت کے آتے ہیں جیت کے نہیں ہم جیت رہے ہیں میں کلیم کرتا ہوں کہ میں سی اثر فنڈ لکے آوں گا میں ڈونیشن لکے آوں گا میں اسلامی سینٹر کے اندر فانیشن کرچ نہیں ہوں دوں گا انشاءاللہ آپ لوگ کا تابون رہا اور ہم جیت کے آہی رہے ہیں یہ تو معلوم ہے گیارہ تارک انجار ہے انشاءاللہ آپ بارہ تارک سے اسلامی سینٹر کے اندر اگر پولنگ گیارہ کو ہو گئی اور بارہ کو ازلٹ آ گیا اور تیرہ کو ازلٹ آ گیا انشاءاللہ پندرہ تارک سے پندرہ اگرس وہیں منائیں گے انشاءاللہ اور سولہ سے ہم وہاں انشاءاللہ کام سکھ کریں گے شرافت اللہ نے کہا سال دوہزار چار سے اب تک کوئی کام نہیں کیا گیا جو بھی ٹیم جیت کر آئی وہاں بٹوارے شروع ہو گئے انہوں نے کہا کہ اغنیمت ہے کہ معاملہ صرف کورٹ تک ہی پہنچا سینٹر میں تالہ لگنے سے بج گیا شرافت اللہ نے کہا کہ جیسے آسف حبیب اپنے بزنس کو آگے لے کر گئے ٹھیک ویسے ہی آئی آئی سی سی کو بھی آگے لے کر جائیں گے جو بھی ٹیم جیت کر آئی مہا پر چندی دن کے اندر مہا پر پٹوارے شروع ہو گیا گروپ بننا شروع ہو گئے یہ دوہزار چار سے لے کے نو تک بھی ہوا اور دوہزار نو سے لے کے چودہ تک ہوا اور چودہ سے لے کے انیس تک ہوا اور آج تک چلتا چرا آ رہا ہے جس کا ڈیزلٹ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ معاملہ کورٹ پہ پہنچا اس کو بچانے کے لیے کورٹ سے بجنے کے لیے میرے خال سے پندرہ بیس بہت ہی اچھی میٹنگز ہوئیں لیکن اس میں کامیابی نہیں مل پائے شکر کریے یہ معاملہ کورٹ کے اندر گیا ہے جس طریقے کی ایکٹیویٹیز وہاں شروع ہو گئیں تھیں شام کو پانچ بجے سے لے کر دس بجے تک وہ اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ اس سینٹر میں تالہ لگنا باقی رہ گیا تھا محمد نوشا صدیق نے کہا کہ اس چناو میں ای ووٹنگ کا راستہ اپنایا جائے گا جس کے لیے ہم نے فائل کی اور جیت حاصل کی ہم جیتیں گے اور سینٹر کے لیے سب مل کر کام کریں گے سہر قریش نے کہا ہماری اس ٹیم میں بہت سے ایکسپیرینس لوگ شامل ہیں اور سینٹر کے لیے بہتر کام کرنے کا جزبہ رکھتے ہیں ہماری اس ٹائم ایک بہت بہت بی بیلنس ٹیم ہے جیسے انڈین کرکٹ ٹیم میں جیسے ہی ورلڈ کب دیتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس سینئرز ہیں جو آپ کو قرانا ایکسپیرینس باتا رہے ہیں ہمارے پاس اگزیٹنگ لوگ ہیں جو جیسے 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 ہمارے شویندر سر اور ہمارے آسف کامال سر جو کہ ہمیں باتا رہے گی کیسے کھیلنا ہے اور ہم جیسے اور ینگسٹرز ہیں جو آگے اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ سب آپ سب لوگ اسے سیکھیں گے اور جو بھی سینٹر کے لیے اور ہم سب کے لیے اچھا ہوگا ہم اسی کو آگے لے کے جانا چاہیں گے محمد خلیل نے کہا کہ آصف حبیب ایسے انسان ہیں جنہوں نے کبھی کسی کے بارے میں غلط نہیں کہا ٹیم آصف حبیب کے لیے انہوں نے ووٹ کی اپلی بھی کی کہ آصف حبیب صاحب نے کہا کسی کو برا مت کہو کسی کے بارے میں برا بھلا مت کہو اس نے مجھے بہت متاثر کیا یہ سوفٹ سپوکن تو ہیں سب جانتے ہیں آپ تو میں نے کہا یہ شخص وہ ہے جو کسی کی لکیر چھوٹی کر کر کاٹ کر بڑا نہیں ہونا چاہتا بلکہ اس کے برابر میں اپنی بڑی لکیر کھیجنا چاہتا ہے وہ اپنا آپ چھوٹا ہو جائے گی تو یہ بات ٹھیک ہے مگر ایسا بھی مت کہی ہے کہ مت برا اس کو کہو گرچہ وہ اچھا بھی نہیں مت برا اس کو کہو گرچہ وہ اچھا بھی نہیں آدمی اچھا ہے مگر بہت اچھا بھی نہیں شیویندر طومر نے کہا کہ انڈیا اسلامی کلچرل سنٹر ایک کلچر انسٹیوٹ ہے یہ ایک ایسی سنسٹھا ہے جو بہت بڑے کام کر سکتی ہے انڈیا اسلامی کلچرل سنٹر جو ہے یہ ریپرزنٹیٹیو انسٹیوشن ہے ہندوستان کی کلچر کا اور وہ کلچر کا ہے جس کو بھی ہم گنگا زمنی تہجیب کے نام سے بھی جانتے تو لہٰجا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مقصد جس کے لیے یہ ٹیم آگے آئی ہے چناؤ لڑ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہمیں ملے گا تو کوئی پور کسر باقی نہیں رکھی جائے گی اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس ٹیم میں لوگ اپنے اپنے کام کو سمجھتے ہیں شویب دانیش نے کہا کہ آصف حبیب نے سٹوڈنٹس کی کافی مدد کی ہے اور وہ ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن بتاتے اور جتاتے نہیں ہیں آصف حبیب صاحب ہماری اس زمانے میں مدد کرتے تھے جب ہم اس پرونٹ تھے جامیہ چھاتر سنگ کے عدیق تھے ہماری آصف بھائی نے اس وقت مدد کی دیس پرونٹ تھی اور میں ان کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آصف بھائی کی جدنی بھی آپ تعریف کریں گے میں یہ تعریف نہیں ملے لیکن ان کی جو سچا ہی ہے آج مجھے بتانے کا موقع ملا ہے آصف بھائی کے تعلقات میرے بھی پیتیس سالتے ہیں جب میں پڑھتا تھا اور جب جب ہم الیکشن میں ان کے پاس گئے جس جس کو بھی لے کے گئے ہمیشہ انہوں نے مدد کی کیونکہ پیسے لوگوں کے پاس جب ہوتے نہیں تھے اسکرونٹس کے پاس اتنا بھی اس کے گھر والے بھی مالدار نہیں ہوتے تھے آصف حبیب بھائی ہمارے نئے نئے کاروواری تھے تو ہم انہی سے خرچہ ورچہ لیا کرتے تھے الیکشن کے طوران میں تو اس کے بعد میں ہمارا جب جب ہم نے آصف بھائی کو کسی کام کے لیے کا کسی غریب کی مدد کے لیے کا کسی کی بیوہ کی شادی کے لیے کا تو انہوں نے ہمیں کبھی آج تک منع نہیں کیا ہمیں یہ نہیں پتا تھا یا انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ میں الیکشن لڑوں گا کبھی کبھی سوچا بھی نہیں تھا انہوں نے تاریخ امین نے کہا کہ آئی آئی سی سی کو بچانے کے لیے ہم چناو میں آئے ہیں اور ہماری ایک کوشش ٹیم شروع سے ہی آئی آئی سی سی کو بچانے کی موہم پر کام کر رہی ہے جو بھی بات انہوں نے کہی جو کیا یا اول بائیس سے روشناس کرانے والے اول بائیس کے لیے کام کرنے کے لیے یا تو اول بائیس ہی تھا اس کے پہلے تو کوئی چیز تھی نہیں یہاں پہ کوئی چیز نہیں اسلامیک سینٹر تو بہت بات بھی آیا ہے اول بائیس بنانا اور چلانا یہ خواجہ شاہد صاحب جو وہاں کے لیے بھی کام کرتے تھے ویسے بھی کام کرتے تھے تو پھر لوگوں کو چھوڑنا اور ان لوگوں کو کام کرانا تو یہ دونوں آدمیوں نے مل کر کے وہاں پہ اچھلا محشو ماما احمد نے کہا ہم لڑکیوں کی تعلیم پر پورا کام کریں گے ہم آئیں گے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے گورنمنٹ سکیمز کو اس پہ باقیادہ کام کیا ہے گورنمنٹ فنڈڈ سکیمز کو میں نے یوز کیا ہے کس طرح سے اس کو ہم ممن ایمپارمنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو لڑکیوں کو پڑھائی میں یوز کر سکتے ہیں سکل ڈیولپمنٹ میں ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں ایڈیوکیشن میں کس طرح سے ہمارے پاس جو آلیڈی بہت ساری گورنمنٹ کی سکیمز ہیں ان پر کس طرح سے ہم ان کو یوٹلائز کر سکتے ہیں تو میرا مقصد یہ تھا اب جیسے کہ شریف دانش بھائی نے کہا میرے بڑے بھائی ہیں کہ ہماری بچیاں ہیں ان کو اگر ہم پڑھائیں تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ جہاں ہم آ جائیں گے تو ہم اس پر بہت اچھی طرح سے کام کریں گے مجھے اس کا ایکسپیڈینس ہے آصف کمال نے کہا کہ اسلامیک سنٹر کو کروڑوں روپیوں کا نقصان ہوا ہے دو سو پچاس سے تقریباً تین سو پچاس پرسنٹ تک کا خرچوں میں اضافہ ہوا ہے کلیم الحفیظ صاحب وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے حال میں ہی اس ایک الیکشن سے ایک مہینے پہلے ایک لمبہ انٹرویو دیا اور اس میں صاف صاف کہا کہ اس انسٹیٹوشن کے حساب کتاب میں کوئی تین سو کروڑ روپے کا گھپنا ہے تھائی سو سے تین سو پیتالیس فیصدی تک کا خرچوں میں اضافہ ہوا یہ دو اکتیس مارچ تیس کی بیلنس شیٹ ہے آڈیٹڈ بیلنس شیٹ جس میں کلچرل پروگرام میں دو سو ساٹھ پرسنٹ کا میٹنگ اور فنکشن میں دو سو ستر فیصدی کا آفیس ایکسپینسز میں دو سو اسی فیصدی کا فسیلیٹیز میں دو سو دھائی سو فیصدی کا اور لیگل ایکسپینسز میں ساڑھے تین سو فیصدی کا اضافہ ہوا اور یہ کوئی افراتِ ذر نہیں ہے جسے ہم انفلیشن کہتے ہیں یہ مسمانیجمنٹ آف فنڈز ہے اب کیا آپ ان لوگوں کو واپس بھیجیں گے وہاں پر تاکہ وہ پھر ہمارے پیسوں کے ساتھ یہی کریں اور اس میں چوبیس کی بیلنس شیٹ شامل نہیں ہے آئیکن اشیور یو اس کے فیگر اس سے کہیں زیادہ پتر ہوں گے اس پروگرام کے خاص بات یہ رہی کہ دوسرے پینل کے لوگ بھی اس میں شریک ہوئے جیسے یامین قریشی جو کہ سینئر چارٹرڈ اکاؤنٹ ہیں اور سینئر آئی آئی سی سی کے ممبر بھی ہیں اور اس وقت چناو بھی لڑ رہے ہیں بتایا تو یہی جاتا ہے کہ یہ لوگ باقی پینل لوگوں کے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں یہ اب تک کا سب سے بڑا مجموعہ تھا اور بہت اوگنائز بھی تھا جہاں لوگوں نے اپنی بات بڑی ہی سلیقے سے رکھی دلی سے کیمرمن ریحان اور سائمہ گوھر کے ساتھ اقرا میڈیا ٹونٹی فور سیون کے لیے